السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استغفار کہیں یا استغفار کہیں استغفار پڑھیں یا استغفار پڑھیں استغفار کا یہ بہت ضروری مسئلہ ہے یہ ہر ایک کو پتا ہونا چاہئے تو آج ہم اسی مسئلے کو کلیر کریں گے کہ استغفار پڑھیں یا استغفار پڑھیں کون سا استغفار کب پڑھیں کیسے پڑھیں تو آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم کاسمی صاحب سے مفتی صاحب نے اسے بہت اچھے سے کلیر کیا ہے کہ استغفار کہنا ہے یا استغفار کہنا ہے استغفار کون سا پڑھیں کیسے پڑھیں کب پڑھیں آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم کاسمی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استغفار پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے جب بھی کوئی ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے اب کون سا استغفار پڑھیں کیسے پڑھیں عام طور پر میں نے لوگوں کو کہتا ہوا سنا ہے لوگ کہتے ہیں استغفار پڑھو استغفار پڑھو اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں استغفار 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 تو کچھ ضروری باتیں ہیں استغفار کے متعلق جو میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی کو اگر استغفار پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں کہ بھئی استغفار پڑھو تو ہم بولتے ہیں استغفار پڑھو بھئی استغفار پڑھو صحیح جو لفظ ہے نا جو صحیح جو نام ہے وہ ہے استغفار استغفار نہیں ہے تو مفتی صاحب نے یہ بہت اچھے سے سمجھایا ہے کہ صحیح لفظ جو ہے وہ ہے استغفار لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کیا ہے استغفار تو صحیح لفظ کیا ہے استغفار ہم کسی کو استغفار پڑھنے کے لیے کہیں گے تو استغفار پڑھو استغفار پڑھو ایسے نہیں کہیں گے ہم کہیں گے استغفار پڑھو صحیح جو نام ہے وہ ہے استغفار استغفار نہیں ہے استغفار پڑھو اور اگر ہمیں استغفار پڑھنا ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے استغفراللہ استغفار استغفار نہیں پڑھیں گے استغفراللہ استغفار بہت طرح سے پڑھا جاتا ہے جیسے استغفراللہ یہ بھی استغفار ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی دوسرا استغفار یاد ہو جو بھی آپ کو یاد ہو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم کہیں گے بھئی استغفار پڑھو تو استغفار کہیں گے نہ کہ استغفار کہیں گے اور جب ہمیں پڑھنا ہو استغفار تو استغفراللہ پڑھیں گے استغفار استغفار نہیں پڑھیں گے کونسا استغفار پڑھیں جو آپ کو یاد ہو شورٹ تو یہی ہے استغفراللہ 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 جب بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو جو بھی گناہ اس نے کیا ہوتا ہے وہ اس گناہ کی توبہ اللہ سے چاہتا ہے کیونکہ استغفار کا مطلب ہی کیا ہے استغفراللہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں استغفر اللہ ربی میں اپنے اللہ سے جو کہ میرا پروردگار ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں وَعَتُوبُوا إِلَيِّ اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں کیونکہ اللہ ہی تو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا یہ ہے استغفار کا مطلب جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو جب بھی کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ میں بڑا گنے گار ہوں ہو سکتا ہے میرے کسی گناہ کی یہ سزا مجھے مل رہی ہو دنیا میں کہ اللہ تم میرے گناہوں کو معاف فرما دے تو جو شانٹ استغفار ہے وہ تو یہی ہے استغفراللہ ہمیں چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنا چاہیے خاص طور پر جب ہم بیمار ہو جائیں تو اللہ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگے اور وہ لوگ جو جن کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے کسی بڑی بیماری مبتلا ہو گئے ہیں یا بوڑے بہت ہو گئے ہیں عمر ہو گئی اب لگتا ہے کہ اب بس وقت آگئے ہے خوب استغفار کریں تو شارٹ تو یہی ہے استغفراللہ استغفراللہ تھوڑا سا آپ اور ایٹ کرنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ العظیم اور جو آسان ہے اور سب سے بہترین ہے وہ یہ ہے جو میں بتاتا ہوں عام طور پر استغفراللہ ربی من کلی ذنبیون وعتوبو الی استغفراللہ ربی من کلی ذنبیون ذنبن نہیں پڑھا جائے گا ذنبین نہیں پڑھا جائے گا ذنبیون وعتوبو الی اس کا ترجمہ ہے کہ میں اپنے ہر گناہ کی معافی چاہتا ہوں اپنے اس اللہ سے جو میرا پروردگار ہے اور میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور آپ چاہو تو یہ بھی پڑھ سکتے ہو استغفراللہ العظیم وعتوبو الی اس کے علاوہ آپ کو جو بھی یاد ہو استغفار وہ آپ پڑھ لو اب جو چھوٹی پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کو ثواب تھوڑا کم ملے گا جو بڑی پڑھے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا یہ آپ کی پرسنل چوئیس ہے کبھی کبھی استغفراللہ 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 پڑھتے ہوئے تھوڑا سا لگے کہ الگ پڑھنے تو استغفراللہ العظیم توبو الی آپ کی چوئس ہے جو چاہو وہ استغفار آپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے یہ تھوڑی سی جو کنفیزن رہتی ہے وہ آپ لوگوں کی دور ضرور ہوئی ہوگی کہ ہم استغفار کہیں استغفار کہیں کون سا پڑھیں اس کا ترجمہ کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ صبح اور شام ہمیں استغفار کی ایک تسبیح پڑھنا چاہیے صبح اور شام استغفار پڑھے صبح ہو تو استغفار کی ایک تسبیح کے ساتھ رات کو سوئیں تو استغفار کی ایک تسبیح پڑھ کر کیونکہ رات کو آدمی سوتا ہے صبح ہو یا نہ ہو نہیں معلوم جب سوئیں تو سارے ہمارے گناہ معاف ہو گئے دن بھر کے صبح جب ہو تو گناہوں سے معافی کے ساتھ اکتم فریش صبح ہو نام عمال میں کوئی گناہ نہ ہو اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ہی ایزلی ہم لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ ہمیں استغفار کہنا ہے یا استغفار کہنا ہے کیونکہ مفتی صاحب نے بہت ہی ایزی وے میں سمجھایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمیں صبح اور شام استغفار پڑھتے رہنا چاہیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو misٹیک ہے استغفار اور استغفار میں یہ کلیر ہو سکے مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں صبح اور شام استغفار کی تصویر ضرور پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو مستیک ہے استغفار اور استغفار میں یہ کلیر ہو سکے کیونکہ یہ جو مسٹیک ہے بہت دیکھی جاتی ہے عام طور پر سبھی لوگ استغفار ہی بولتے ہیں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی اپنی مسٹیک کو ٹھیک کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ